اس کا جو ہکڈ پورشن ہے جو آگے ایکسٹینڈیڈ ہے اس میں ایک طرح کی بیئرڈ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس نیڈل کا نام سپرنگ بیئرڈ نیڈل رکھا گیا اس نیڈل کے اندر ہم نے یہ آئی یا گروو بنایا ہے تاکہ جب ہم بیئرڈ پارٹ کو پریس کریں تو یہ اس کے اندر چلا جائے اور اس گیپ کو جو یہ گیپ دکھائی دیر ہے اس گیپ کو کلوز کر دیا جائے جس سے سپرنگ بیئرڈ میں ہمیں بیئرڈ کو کلوز کرنے کے لیے ایک ایکسٹر ایلیمنٹ کا یوز کرنا پڑتا ہے جسے ہم پریسر بولتے ہیں سپرنگ بیئرڈ نیڈل کا ایکشن بڑا ہی سموت ہوتا ہے اور اس کی پروڈکشن ریٹ بھی لیچ نیڈل کے مقابلے کافی اچھی ہوتی ہے ٹرائی کوٹ مشین میں موسٹلی ہم سپرنگ بیئرڈ نیڈل کا یوز کرتے ہیں سپرنگ بیئرڈ نیڈل میں لیچ ہم یوز نہیں کرتے اس کے اندر فلف ایکومیلیشن کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں ہلو سٹوڈینٹس مائی سیلف سندیپ چودری اینڈ ویلکم ٹو ٹیکسٹرائیڈ 2020 آج کے ویڈیو میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے سپرنگ بیئرڈ نیڈل کے بارے میں سپرنگ بیئرڈ نیڈل نیٹنگ مشین میں یوز ہونے والی تین نیڈلز میں سے ایک ہے سب سے زیادہ ویپ نیٹنگ میں لیچ نیڈل کا یوز ہوتا ہے اس کے بعد جو سیکنڈ موسٹلی یوز نیڈل ہے وہ ہے سپرنگ بیئرڈ نیڈل تو آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے سپرنگ بیئرڈ نیڈلز کے پارٹس کے بارے میں اور سپرنگ بیئرڈ نیڈلز کی کچھ میریٹس کے بارے میں کہ سپرنگ بیئرڈ نیڈل کی کیا خاصیت ہوتی یہ ساری چیزیں آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اول پر کلک کر لیجئے تاکہ ہمارے لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سپرنگ بیئرڈ نیڈل سپرنگ بیئرڈ نیڈل جو نیٹنگ میں یوز ہونے والی نیڈلز ہیں ان میں سے ایک نیڈل ہے سپرنگ میں ہم نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا تھا کہ نیٹنگ کے اندر تین طرح کی نیڈلز یوز کی جاتی ہیں لیچ نیڈل، سپرنگ بیئرڈ نیڈل، کمپاؤنڈ نیڈل اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ اوپر لنک میں دیئے گئے آج بٹن پہ کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے لیچ نیڈل کے پارٹس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا آج کے ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سپرنگ بیئرڈ نیڈل جیسا کہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں سپرنگ بیئرڈ نیڈل کا ڈائیگرام ہے سپرنگ بیئرڈ نیڈل کو ہم بیئرڈ نیڈل اس لیے بولتے ہیں کیونکہ اس کا جو ہکڈ پورشن ہے جو آگے ایکسٹینڈڈ ہے اس میں ایک طرح کی بیئرڈ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس نیڈل کا نام سپرنگ بیئرڈ نیڈل رکھا گیا سپرنگ بیئرڈ نیڈل سب سے پہلے انوینٹ کی گئی نیٹنگ مشین میں یوز ہونے والی نیڈل ہے جو سب سے پہلے فرسٹ نیٹنگ مشین انوینشن ہوئی تھی جس کا نام سٹوکنگ فریم تھا اس مشین کے اندر سپرنگ بیئرڈ نیڈل کا یوز کیا گیا تھا اس کے علاوہ سپرنگ بیئرڈ نیڈل موسٹلی وارپ نیٹنگ مشین جیسے کی ٹرائکوٹ وارپ نیٹنگ مشین میں زیادہ یوز کی جاتی ہے ویپ نیٹنگ مشین میں بھی ہم سپرنگ بیئرڈ نیڈل کو یوز کر سکتے ہیں بٹ موسٹلی سپرنگ بیئرڈ نیڈل کا یوز وارپ نیٹنگ میں ٹرائی کوٹ وارکنٹنگ مشین کے اندر کیا جاتا ہے اب ڈسکس کرتے ہیں پارٹس کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں سپرینگ بیرڈ نیڈل میں تو سب سے پہلے جو ٹوپ پورشن آپ کو جو یہ دکھائی دی رہا ہے جو ہکڈ شیپ کے اندر ہے اس کو ہم ہک بولتے ہیں جس کے اندر نیو یان فیڈ ہوتا ہے جو ہم نیو یان یوز کر رہے ہیں اس کو فیڈ کرنے کے لیے یہ ہک پورشن ہوتا ہے جیسے میں نے یہ یان ڈرو کیا ہے اس کے اندر نیا یان ہم اس کے اندر ایسے فیڈ کرتے ہیں اور جو اولڈ لوپ ہوتی ہے وہ اولڈری اس سٹیم کے اوپر بنی ہوئی ہوتی ہے جو پہلے سے لوپ ہم نے ایک بنا رکھی ہے وہ سٹیم کے اوپر رہتی ہے یہ فیبرک ہے تو نیا یان ہک پورشن کے اندر فیڈ ہوتا ہے تو ہک پورشن ایک بینٹ پارٹ ہوتا ہے جو نیو یان کو کیری کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے سپرنگ بیئر نیڈل اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پر آئی یا گروو دکھائی دے رہے آپ کو یہ جو ڈوٹیڈ لائن ہے یہ گروو کٹ ہوتا ہے اس نیڈل کے اندر اس نیڈل کے اندر ہم نے یہ آئی یا گروو بنائے ہے تاکہ جب ہم بیئر پارٹ کو پریس کریں تو یہ اس کے اندر چلا جائے اور اس گیپ کو جو یہ گیپ دکھائی دے رہے اس گیپ کو کلوز کر دیا جائے جس سے کی جو ہمارا پریویس لوپ ہے اولڈ لوپ ہے اس کو نوک آور میں آسانی ہو سکے تو ہم یہ گروو یوز کرتے ہیں یہ کٹ یوز کرتے ہیں جو یہاں پر ہوتا ہے جس کے اندر یہ پوائنٹی ٹپ ہے جو بیئر کا پوائنٹی ٹپ پارٹ ہے یہ اس گروو کے اندر چلا جائے اور نیڈل کا جو گیپ ہے اس کو ہم کلوز کر سکے نوک آور کے لیے تو یہاں پر گروو ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا اور نیچے آئیں گے تو یہ سٹیم یا شینک جیسا کی لیچ نیڈل میں تھا اسی پرکار سے سپرنگ بیئر نیڈل کے اندر بھی ایک سٹیم ہوتا ہے یا شینک ہوتا ہے یہ آگے ایکسٹینڈڈ ہوتا ہے آگے ایکسٹینڈ ہونے کے بعد لاسٹ میں یہ بٹ پورشن ہے لیچ نیڈل میں ایک ڈیفرینٹ طریقے کا بٹ پورشن یوز کیا جاتا ہے سپرنگ بیئر نیڈل میں اس ٹائپ کا بٹ پورشن ہوتا ہے جو نیڈل کو ٹریول کرنے میں ہیلپ کرتا ہے کیم ٹریک کے اندر ٹریول کرنے کے لیے ہمیں بٹ کی ضرور پڑتی ہے اس لیے ہم اس ٹائپ کا بٹ سپرنگ بیئر نیڈل کے اندر یوز کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں بیئر پارٹ کی جو یہ ہک کا ایکسٹینڈڈ پارٹ ہے جو کنٹینیویشن ہے اس کو ہم بیئر بولتے ہیں اور یہ بیئر کے آگے پوائنٹی ٹیپ ہوتا ہے تو بیئر بیسیکلی اس ہکڈ پورشن کا ایکسٹینڈڈ پارٹ ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں اس گیپ کو کلوز کرنے سپرنگ بیئر نیڈل سیلف ایکچویٹنگ نیڈل نہیں ہوتی جیسا کہ لیچ نیڈل میں ہوتا ہے وہ ایک سیلف ایکچویٹنگ نیڈل تھی لیکن سپرنگ بیئر نیڈل سیلف ایکچویٹنگ نہیں ہوتی سپرنگ بیئر میں ہمیں بیئر کو کلوز کرنے کے لیے ایک ایکسٹرا ایلیمنٹ کا یوز کرنا پڑتا ہے جسے ہم پریسر بولتے ہیں پریسر کچھ اس طرح کا دکھائی دیتا ہے جیسا آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں یہ پریسر یوز کر کے ہم بیئر پارٹ کو پریس کرتے ہیں جس کی وجہ سے بیئر کا جو پوائنٹی ٹیپ ہے وہ آئی یا گروف کے اندر چلا جاتا ہے اور جو ہماری پہلے سے پریویس لوپ فارمد ہے سٹیم کے اوپر وہ باہر نکلنے میں اس کو آسانی رہتی ہے جس سے کی نوک آور ہو کے نیا لوپ فورمیشن ہوتا ہے اور اولڈ لوپ نوک آور کر کے فیبرک کا پارٹ بن جاتا ہے تو یہ الگ الگ پارٹس ہیں ایک سپرنگ بیئر نیڈل کے سپرنگ بیئر نیڈل بڑی ہی فلیکسیبل نیڈل ہوتی ہے جو اس کا یہ بیئر پارٹ ہے اس کے اندر اچھی سپرنگ ہی نیس ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو ایزیلی پریس کر سکتے ہیں باہر لے کے آ سکتے ہیں سپرنگ بیئر نیڈل کا ایکشن بڑا ہی سموت ہوتا ہے اور اس کی پروڈکشن ریٹ بھی لیچ نیڈل کے مقابلے کافی اچھی ہوتی ہے ایسا مانا گیا ہے کہ سپرنگ بیئر نیڈل سے بنے ہوئے سٹیچیز کی کوالٹی لیچ نیڈل سے بنے ہوئے سٹیچیز کے مقابلے کافی سپیریئر ہوتی ہے اس کا پروڈکشن ریٹ بھی آئی ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی ریویٹ یا لیچ ریویٹنگ نہیں ہوتی جیسا کی لیچ نیڈل میں ہم نے ایک ریویٹ لگا رکھی تھی اس کے اندر ہم نے لیچ کو اٹیچ کیا ہوا تھا لیکن سپرنگ بیئر نیڈل میں ایسا کچھ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اس کی تھکنیس کافی کم ہوتی ہے ایز کمپیر ٹو لیچ نیڈل تھکنیس کم ہونی کے وجہ سے ہم سپرنگ بیئر نیڈل کو فائنر گیج نیٹنگ مشینز کے اندر ایزیلی یوز کر سکتے ہیں فائنر گیج نیٹنگ مشین کے اندر ہم زیادہ نیڈل پار انچ لگا سکتے ہیں جس سے ہم ایک الگ فائنر گیج کا فیبرک پروڈیوز کر سکتے ہیں گیج کا مطلب ہے کہ نیڈل پار انچ کی ایک انچ کے اندر ہم کتنی نیڈل لگا سکتے ہیں اسے مشین کا گیج یا نیٹنگ مشین کا گیج بولا جاتا ہے ٹرائی کوٹ مشین میں موسٹی ہم سپرنگ بیئر نیڈل کا یوز کرتے ہیں اس کے اندر بس ہمیں ایکسٹرنل ایلیمنٹ کی ضرور پڑتی ہے نیڈل کے ٹپ کو کلوز کرنے کے لیے جس کے لیے ایک 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 مکینیزم لگانا پڑتا ہے مشین کے اندر سپرنگ بیئر نیڈل سب سے یوز کرنا اس کا ایکشن سٹیچ فورمیشن کافی سمپل ایکشن ہوتا ہے اس کے اندر ویئر این ٹیئر بھی کافی کم ہوتا ہے سپرنگ بیئر نیڈل میں لیچ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جو فلف ایک ایکمیلیشن ہے جب ہم نیٹنگ کرتے ہیں تو یان کا کچھ پارٹ یا ربنگ کی وجہ سے یا موومنٹ کی وجہ سے یان کے فائبر اڑتے رہتے ہیں اور وہ اڑتے اڑتے اگٹھے ہو جاتے ہیں جس کو ہم فلف بولتے ہوں وہ فلف ایکمیلیشن لیچ نیڈل کے اندر لیچ کے پارٹ میں ایکمیلیٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے لیچ پروپرلی کام نہیں کرتا جبکی سپرنگ بیئر نیڈل میں لیچ ہم یوز نہیں کرتے اس کے اندر فلف ایکمیلیشن کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں یا نا کے برابر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا ایکشن اس کی ورکنگ بڑی سموت رہتی ہے اس کے اندر کوئی ہنڈرنس نہیں آتی بار بار ہمیں لیچ کو کلین کرنے کی عوش نہیں پڑتی سپرنگ بیئر نیڈل کے کیس میں سپرنگ بیئر نیڈل کی تھکنس کم ہونے کی وجہ سے نیڈل ڈیفلیکشن کافی اچھا ہوتا ہے کیونکہ یہ نیڈل فائن ہوتی ہے اور تھک نہیں ہوتی جبکی لیچ نیڈل کافی تھک ہوتی ہے جس کی نیڈل ڈیفلیکشن میں پروگلم آتی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سپرنگ بیئر نیڈل ایک اچھی نیڈل ہے جتنی بھی درائے کی نیڈل ہم نیٹنگ کے اندر یوز کرتے ہوں سب میں ہم کہہ سکتے ہیں سپرنگ بیئر نیڈل کو یوز کرتے نیٹنگ ایکشن آف لیچ نیڈل سپرنگ بیئر نیڈل کمپاؤن نیڈل یہ ہم آنے ویڈیوز میں پڑھیں گے اگر کو اچھا لگا تو آپ اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے آپ ہم سے دوسرے ٹوپک کے ریگارڈنگ کمنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کس ٹوپک پہ آپ دوسرا ویڈیو چاہتے ہیں ہم کوشش کریں اس ٹوپک پر ویڈیو بنا کر آپ دینے کے لئے آپ ہم سے کونٹیک کرنے کے لئے ہمیں میسنجر پہ میسنجر کر سکتے ہیں ہمارا میسنجر فیس بک میسنجر پیج ہے textilehelp.org آپ ہمیں انسٹرگرام پہ فولو کر سکتے ہیں انسٹرگرام پہ میسنجر سکتے ہیں textilehelp underscore official thank you so much for watching